میرے عزیزوں دوستوں جو ساتھیوں میرے آقا قریم علیہ السلام کی سب سے غلاموں ہم سب کی آج خوش قسمتی ہے کہ آج میرے مرشد قریب حضور خزیدت الشیخ الدائم العالمی ابن الحسن والحسین وابن غنص العظم رضی اللہ عنہ نقیب الاشراح متولی المقام غنص العظم بغداد معلہ سیدی وسندی ومرشدی ومربی سیدی خالد عبدالقادر منصور الدین گیلانی دامت برقادم العالیہ ہمارے ترمیان موجود ہے یہ رب کریم کا ہم سب کے فضل عظیم ہے جو ساتھی خوش ہوئے ہیں محروب سبحانی کے شہزادے کو دیکھ کے بزور سے سبحان اللہ بول جائے سبحان اللہ اس لیے کہ سبحان اللہ سے جنت میں تتت رکھتا ہے سبحان اللہ کم سے کم کراچی تک ہی آباد جائے سبحان اللہ تو میرے عزیز دوستو میرے مرشد کریم یہ جب یاروی شریف کے ہم بغداد معلہ میں حاضر ہوئے تو وہاں بلاد شاہ نے میرے بھائی عمر فاروق جو یہاں وزیر علیہ کے مشہر ہے ایک دعوت عرض کی تو میرے مرشد کریم نے اس دعوت کو قبول فرمایا اور گزرل سال جو حضرت صاحب نہیں پہنچے تھے اس کی وجہ تھی کہ حضرت صاحب وہاں دربار علیہ میں کوئی کام پڑ گیا اس وجہ سے یہ جو حضرت صاحب نہیں پہنچے تھے جو اگلی سال حضرت صاحب نے ہون کے تھوڑا مقتصر خطاب فرمایا تھا تو میرے عزیز دوستو ہمارے میرے حشد کریم جب سے وہاں نتیب الاشراب بنے ہیں تو دربار علیہ میں یہ فقیر تقریباً بیس سال سے جا رہا ہے مگر الحمدللہ حضور قبلہ عالم کے آنے سے جو قبلہ سائن سیدی وسن علیہ و مولائی سیدی عبدالرخمان دامد بردوانت عالیہ سائن کے چاجہ جانے وہ عمر کے ذہیر ہیں اور سائن جب سے آئے ہیں تو تقریباً دربار شریف کے اتنے کمرے بنے ہیں کہ اس دفعہ زائرین کو کوئی بھی کمروں کی تقریب نہیں تھی تقریباً دربار شریف بغداد مولا میں زائرین رکھیں گے سوحان اللہ اور لنگر خانے کی غصت اور یہ بھی تو آپ فیصل آباد والوں کو خوش قسمتی ہے کہ قبلہ حاجی صاحب کو یہ محمود سرحانی جس کو چاہیں اس کو قبول کرنے یہ حاجی صاحب کی خوش قسمتی ہے جن کو اللہ 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 قبلہ حاجی محمد حلیب کو وہ اس پاک نے تو میرے عزیزوں دوستو سائن محبوب سبحانی کے جو مقام غوث عاظم ہے یہ مقام غوث عاظم کوئی معمولی مقام نہیں ہے آپ کو ہم کو کسی دنیا دار کسی مولوی کسی پیر کو سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ جو جس نے میرا اعلان کیا کہ سفر اللہ لا الپیر تحیق فلا 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 سفر اللہ میں غوث پاک درکہ سدھ ہوں میں غوث پاک درکہ سدھ ہوں ادھر کے خطے بغداد میں ہوتے ہیں میں بغداد معالقہ کے ایک سدھ ہوں ادھر کا تو یہ میں نے دو ساتھوں کو کئی مرتبہ بولا ہے مگر وہ میری بات نہیں مانتے ہیں اور اس میں میرا دجھ پہ غنا نہیں ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے فقیر غوث عاظم کو آلہ حضرت الشاہ احمد رضا خواہ فاظلِ بریبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوبِ سبحانی کے باروں نے فرماتے ہیں وَحْكِا مرتبہ اَيْ غَوثَ حَيْبَالَ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ نے بلا بھی سبحان اللہ آگے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت نے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو مقام ہے جو محبوبِ سبحانی کو مقامِ غوثِ عاظم ملا ہے تو اللہ تعالی کے ولی وقت کے امام نے ہمیں سمجھایا کہ یہ مقام کی نصفت کیا ہے کہ اتنا بڑا مقام ملا ہے امام ربان عیسائی رضی اللہ عنہ نقص بندی سلسل کے امام اب یہ مقبوبات شریف میں فرماتے ہیں یہ بلایتِ قبرہ مولا علی کے بعد امام حسن مجتبہ کے پاس تھی اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی اس کے بعد سجنہ امام زین العابدین کے پاس تھی اس کے بعد امام محمد باطر کے پاس تھی اس کے بعد سجنہ امام جعور صادق علیہ السلام کے پاس تھی اس کے بعد حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے پاس تھی اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس تھی اس کے بعد امام محمد تقی کے پاس تھی اس کے بعد امام محمد نقی علیہ السلام کے پاس تھی اس کے بعد امام حسن عصری علیہ السلام کے پاس تھی اس کے بعد بیچ کا جتنا عرصہ امام مہدی علیہ السلام کے درمیان میں یہ مقام میرے محبوب سبحانی غوث سردانی کے پاس آئے سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ تو آل حضرت کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ امام اہل سنت ممالے کے نسبت دیکھو خوش اولیاء ہیں اللہ جتنے بھی ولی ہیں اس ماہ مقدس میں سیدنا ستی کے اکبر مزی اللہ عنہ کا ان شریفیں بساز شریفیں تو الحمدللہ بار بار ہر جگہ جو ہیں ہم محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ان کی نالین شریف سے جو مٹی لگتی ہے وہ ہمارے آپوں کا سرمہ سبحان اللہ ہم قادری ہیں تو یہ نہیں کہ ہم اپنے ملشت سے بدرگوں کی توہین کریں چشتی نرشت ہندی شوروز ہی نہیں ہم سب کے خادم ہیں اور میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدارہ آپ اپنے بدرگوں کو دیکھو کہ انہوں نے میرے غوث سے محبت کتنی کی انہوں نے میرے غوث سے پیار کتنا کیا ہے وہ انہوں نے دن چشتی کہتے ہیں یا غوث معظم نورِ خدا مختارِ نبی مختارِ خدا سبحان اللہ حضرت وہ انہوں نے دن چشتی سماتے ہیں غوث معظم غوث تو ہر دور میں آئیں گے مگر تیرے ماں تحت رہیں گے تم وہ غوثِ عاظم ہے جس طرح آلہ حضرت امام اہلِ صدقو وہ غوث ہیں کہ ہر غوث ہے سیدہ پیرا فرماتے ہیں یا غوثِ عاظم تم اللہ تعالیٰ نے تجھے مختار اور محبوب نے تجھے مختار بنایا صحیح خود فرماتے ہیں بحجت الاسرار شریف میں کہ رب پاک نے مجھ سے معدہ فرمایا ہے کہ محبوبِ سبحانی میں تیری دعا کو کبھی رت نہیں کروں گا سبحان اللہ وہ انہوں دن تشتی اس طرح اشارہ کر رہی تو آلہ حضرت نے فرماتے ہیں نبوی مین علوی فصل بطولی گلشن ہر بلی کو جس لگے تو حسنی ہے تو حسینی ہے مگر یہاں آلہ حضرت نے ہمیں سمجھایا کہ سمجھو کہ نبوی مین جو بارش ہوئی وہ آقا کریم علیہ السلام کی تھی اور علوی فصل جو فصل مکلا وہ مولا کائنات حیدر کرار شاہ مردان کا تھا اور بہنس میں جو باغ لگا گلشن وہ بطولی مخدوم کائنات سلام اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوی مین علوی بسل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی مہتنا تیرا آلہ حضرت نے فرمایا کہ امام حسن کا بھول ہے اور حسینی جو حسینی خوشبو تیرے اندر ہے تو میرے عزید و دوستو ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدی ہوں سیادہ رضی اللہ عنہ کی محبت عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے جو نانا جان ہے سیدہ کائنات مولا علی اور قادری سلسلہ چلتا بھی مولا کائنات سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں آلہ شجرہ شریف یا الہی دہم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے آگے کیا ہے یا رب ہے مشکل احل کیجئے مشکل کسا کے واسطے مشکل کسا کے واسطے ہمارے قادری مالکوں آقا کریم علیہ السلام کے بعد پہلے جو شجرہ ہماری شنجیل جو مولا کائنات سے پہلے ہوتی ہیں تو ان کی محبت کا آجت کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب برمائے مشکل صریف کی حدیث ہے سیدنا عامو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا دوسرے میں امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور حضور علیہ السلام کیا فرمایا من حددنی جس نے مجھ سے محبت کی وحبہا زینے جس نے ان دونوں سے محبت کی وعباہما جس نے ان کے بابا مولا کائنات سے محبت کی وعمہما جس نے ان کی ما مخبوم کائنات سلام علیہ السلام اللہ علیہ السلام کی سرکار کریم علیہ السلام فرمادے قیامت کے جن لوگوں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ شیخ عبدالحق حضرت فرماتے امام المحبکین وہ مدار جن لوگوں شریف اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب انبیاء علیہ السلام کی سرکار کے ساتھ نہیں ہوگے شہداء سرکار کے ساتھ نہیں ہوگے ولی ہی ان کے ساتھ نہیں ہوگے تو پنجتن سے محبت کرنے والا مگر اللہ تعالیٰ وہ جنت کے سارے حجاب دور کر دے گا وہ ہر وقت سرکار کریم علیہ السلام کے جن جن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام اہل سنت الشاہ احمد وضاقہ فاضل برید رضی اللہ تعالی عنہ نے طبرانی شریف سے اپنی فتاوہ رجویہ شریف کے باقیس جلت اور چار سو بائیس صفحے پہ یہ حدیث مبارک لکل فرمائی سبحان اللہ کی آوات نہیں سبحان اللہ امام اہل سنت کا شیر پڑو تو فرمائی حدیث سناو تیرے نسل آق میں بچا بچا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تیرے نسل آق میں ہے بچا بچا نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا ہوں ہے انہیں نور تیرا سب حران آن مر سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی اور سے سبحان اللہ سمیت آقی کریم کیا فرماتے ہیں ترجمہ سمیت سنے تو ایمان تعدہ ہو جائے گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کو نازم پکڑو جاگ رہے ہو سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں قرآن کی محبت امام بیبانی لکھتے ہیں برکات آل رسول میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اولاد کو تین چیزیں سکھا ہوئے اور مرید جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے مرشد کا روحانی اولاد ہے ہم بھی حضور کے اولاد ہیں حضور ہماری ترجمہ برماتے ہیں تو تین چیزیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کون سی ایک میری ایک اللہ کی قرآن کی محبت تیسری میرے اہل بیت کی محبت خصوصی کرلہ حضور صاحب کا جو چینل ہے اللہ انہوں کو مزید برکات ہے انہوں کو بہت اس حضیث پر کام کیا ہے اللہ تعالیٰ انہوں کے چینل کو مزید ترجمہ 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 کیا دا فرمایا جاگ رہے ہو حضور فرمایا کہ ہم اہل بیت کی ہم اہل بیت کی حضور نے جدا نہیں کیا فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو کہ جو اللہ سے ہماری دوستی کے ساتھ ملے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داغل ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ آگے ہم تو کہتے ہیں نماز روضہ حج سکات ضرور پڑے نماز سکار کے آنکھوں کی تھندک ہے نماز کفر اور اسلام کے درمیان بیت میں جو ان فرق ہے نماز ضرور پڑے مگر میرے عزید و دوستو اگر حضور اہل بیت کے بغیر نماز ہوگی حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بغیر نماز ہوگی حضور صحابہ کرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر نماز ہوگی حب اولیاء صالحین کے بغیر نماز ہوگی تو میں کہتا ہوں اس نماز کا کوئی فائدہ دے سنے حدیث سرکار فرماتے ہیں وَالَّذِينَ نَفْسِ بِيَدْهِ لَا يَنْفَوْ عَبَدًا عَمْلُهُ إِلَّا بِمَعْعَفَةِ حَقِّنَا سرکار فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ اکبر سرکار نے کیا فرمایا کہ کوئی عمل خدا کی قسم سرکار نے قسم اٹھائی میں ربعہ کی قسم اٹھا تھا اس کو کوئی عمل اس وقت نفع نہیں دے گا جب تک ہم اہل بیت کا حق نہ پہچانے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہماری حاضر کو قبول فرماتے ہیں اور میرے مشر کریم کے جنبوس کے سے ہم سب کو خیرات برکات اور رحمت عطا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبوب سبحانی حضور مجھے حجب میں جاکا ہوں تو حضور فرماتے ہیں الفتح ربان کا درس دیو حضور ہمیشہ کہہ جائے اور آپ ضرور پڑھنا ساتھ ہی اس میں سائن کا آج میں پڑھ رہا تھا حضور غنصباق فرماتے ہیں سیدیوں سے آدم فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث نکل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح زنگ لگتا ہے ٹرامے کو کتل کو تو ہم اس کی کلے کراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غناءوں کی وجہ سے دل کو بھی زنگ لگتا ہے محبوب سبحانی الفتح ربانی میں فرماتے ہیں اس کا علاج کیا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث نکل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاب ہے اللہ اور موت کو یاد کرنا اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہوئے محبوب سبحانی فرماتے ہیں الفتح ربانی میں اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجیب باپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی حکیم دبا تجبید کرے تجھے کوئی بیماری ہوگی اگر تجھے وہ دبا نہیں کھائے گا تو سکون سے نہیں رہ سکے گا تو حکیم عاظم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے جو دبا تجوید کی ہے تو اے مسلمان اس دبا کو اتجار کر کہ تیرے قلب کا زنگ اتر جائے اور تیرے دل میں بھی ایمان کا نور آجائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الفتح ربانی میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قول عبادہم رحمت اللہ علیہ یہ بہت جملے عظیم ہیں بھر سے سنے سارے sig صلی اللہ علیہ وصل سب سعیم فرماتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وصل اپنے شیفوں کا اپنے والدین کا اپنے مرشد کرالا دیتے ہیں کہ دو کلموں میں سارا خیر دو کلموں میں وہ کون ہیں سعیم فرماتے ہیں اللہ کے جو عمر علیہ ہے اس کی تعظیم کرے خدا کے جو اہتاں میں حکم ہے اس کی تعظیم کرے دوسرا خدا کی مخلوق پہ شفقت کرے بشفقت و علا حل کے ہی صحیح فرماتے ہیں مخلوق پہ اللہ کے بندوں پہ شفقت کرے صحیح فرماتے ہیں اگر عمر الہی کی تعظیم نہیں کرتا اور وہ اللہ پاکی مخلوق پہ شفقت نہیں کرتا تو سائن نے عظیم جملے فرمایا وہوہ بئید من اللہ وہ اللہ تعالی سے دور ہے رب سے دور ہے تو میرے عجید دوستوں سائن فرماتے ہیں سارے ان دو قلبوں میں خیر ہے کہ اللہ کے عمر کو تعظیم کرو اور اللہ تعالی کے بندوں پہ شفقت اور محمد کرو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم اس آجد مسکین فقیر کی یہ چند جملے اللہ تعالی نے بارگاہے اقدس میں میرے برشد کے صدقے میں قبول فرماتے ہیں آمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ